بتا تجھے سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے علی کی بیٹی نے روکے گا اگر سننا چاہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے بھرے دربار میں تجھ جیسے شرابی سے مولنا پڑ گیا میں تو کبھی اپنے بابا سے نہ بولی آج دربار میں تجھ جیسے بھی علی کی بیٹی کو کلام کرنا پڑ گیا یہ ایک رسی میں پتے کیسے دیکھتے ہیں میں تو چھوڑا تھا اس لیے کہ آپ یہاں رونے کے لیے آئے ہیں جگہ ایسی ہے اگر سننا چاہتے ہیں ایک رسی تھی بارہ گلے تھے زینب کے گلے کی رسی کلسوم کے گلے میں کلسوم کے گلے میں اسی دربار میں شبر کے دائے میں نے دیکھا ایک بچی تھی جو کبھی اپنا دائے قدم میں کبھی زمین میں رکھتی تھی میں نے سید سجاد سے کہا بتا اس بچی کو تکلیف کیا ہے اس نے کہا تو جانتا نہیں ہر بی بی کا قد بڑا ہے اس بی بی کا قد چھوڑا ہے جب بھی کوئی بی حالت رکوں سے قیام میں آتی ہے اس بی بی کا گلہ دکھتا ہے یا اسی دربار میں یزید کی بیٹی رملہ آئی اس نے جناب سکینہ کو دیکھا اور کہنے لگی بچی تو بھی ہے بچی میں بھی ہوں مگر دیکھ میرے کانوں میں گوشوارے ہیں تیرے کانوں سے خون کیوں نکل رہا ہے بی بی نے رو کے کہا جو گوشوارے تُو نے پہنے ہیں یہ عید کے دل میرے بابا نے مجھے پھنائے تھے جو شامِ غریبہ شیور نے تماشے مار کر اتارے اس نے کہا بچی تو بھی ہے بچی میں بھی ہوں میرے ہاتھوں میں مہندی ہے تیرے ہاتھوں میں کیا ہے اس وقت سکینہ نے رو کر کہا تیرے ہاتھوں میں عام مہندی ہے دیکھ میرے ہاتھوں میں اکبر کے خون کی مہندی ہے میرے ہاتھوں میں قاسم کے خون کی مہندی ہے میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو بازار سے دربار میں آئی اور رو رو کر کہتے رہی پہچانو ہم محمد کی نواسیاں ہیں ہم علی کی بیٹی ہیں میرے داہات بندے بہرے بازاروں میں آگئی بنت علی میرے داہات بندے بہرے بازاروں میں جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہ گاروں میں آگئی بنت علی میرے داہات بندے بہرے بازاروں میں آگئی بنت علی میرے داہات بندے بہرے بازاروں میں کون جانے کے ہے یہ کون میرے داہات بہرے ہوئے بہرے 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 بندے پیچھے چھپکے سسکیاں نوبی ہے جس بھی بھی کی ہائے زندیروں کی جنکاروں میں آگئی بنت علی میرے داہات بندے بہرے بازاروں میں آگئی بنت علی میرے داہ